سب سے پہلے کتاب جو لکھی وہ ہے Creation of Bangladesh Myths Exploded پاکستانی فوج نے تیس لاکھ بنگالی قتل کیے دھائی لاکھ عورتوں کے بے حرمتی کی اسی قسم کے اور بھی الزامات ہیں اور پھر ہم نے یہ کتاب لکھی India in Apartheid State where 80% of the people have no right to live اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے جو ہے بھارت جہانا کوئی سر اٹھا کے چلے جہاں پر اسی فیصد لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ دلت ہیں شودر ہیں حریجن ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں قرآن پاک پہ کتاب لکھی topics of the Quran and موضوعات قرآن اس کا بھی ایک purpose ہے دوسرا پاکستانی فوج نے تیس لاکھ بنگالی مارے Operation Search Light یعنی کہ جب اس پاکستان میں Law and Order کو ٹھیک کرنے کے لئے Operation Search Light شروع گوا تھا مارس کی 26 1971 اور December 16 1971 کو surrender ہو گیا تھا یہ بنتے ہیں 262 دن میں نے تیس لاکھ اگر بنگالی مارے میں اس کو divide کرتا ہوں 262 سے figure آتا ہے تقریباً 11,480 یعنی کہ میں ساڑھے گیارہ ہزار بنگالی پکڑ کے لاؤں ان کو مار دوں ان کو گار دوں اگلی دن پھر یہی کروں اور 262 دن تک یہی کرتا ہوں اور کیسے کروں اندر جو انڈیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لئے کہتا رہا ہے کہ پاکستان ٹیریسٹ آرگنیزیشن ٹیریسٹ آرگنیزیشن ہے ہم نے جب ان ڈیٹیل جن چیز کی الزام ہم پہ لگاتا ہے جب انہوں نے ان کو ڈیٹیل ریسرچ کیا اور سٹیڈی کی تو پتہ جائے یہ تو سارے انڈیا فالس وائی کی فلیگ آپریشنز ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کازم صاحب آپ کو شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آج ہم اپنی چند اپنی کتابوں کے بارے میں میں تھوڑا تھوڑا سا تعرف کرواتا ہوں اور ان کو لکھنے کی وجہ کیا ہوئی سب سے پہلے کتاب جو لکھی وہ ہے کرییشن آر بنگلہ دیش میٹس ایکسپلوڈیڈ یہ کتاب ہم نے دوہزار سولہ دسمبر کو لانچ کی تھی کراچی میں اور ماشاءاللہ دوہزار سولہ سے لے کے اب تک یہ تقریباً پانچ ہزار کو بھی بک چکی ہے اس کی وجہ کیا ہوئی کرییشن آر بنگلہ دیش میٹس ایکسپلوڈیڈ جب سے بنگلہ دیش بنا ہے بنگلہ دیش کی حکومت اور حکومت ہندوستان پاکستان پر مختلف الزامات لگاتے رہے ہیں کہ مثلا پاکستان کی فوج نائنٹی تری تھاؤزن سولجرز نے دسمبر کے سولہ انیس سو اکھتر میں سرنڈر کیا پاکستانی فوج نے تیس لاکھ بنگلی قتل کیے ڈھائے لاکھ عورتوں کے بے حرمتی کی اسی قسم کے اور بھی الزامات ہیں یہ الزامات لگتے رہے ہیں میں نے کوئی چالیس سے زیادہ کتابیں پڑھی ہیں جو جرنیلوں نے بھی لکھی ہیں بیرگیڈیوں نے بھی لکھی ہیں کرنیلوں نے بھی لکھی ہیں میجروں نے بھی لکھی ہیں اس کے علاوہ سیویلین آفسرز نے بھی لکھی ہیں اور پاکستان کے جرنلسٹوں نے بھی لکھی ہیں اور مجھے اس چیز کا بڑا خیال بھی تھا مگر ہم نے آج تک کبھی ان الزامات کے جوابات نہیں دیئے میں نے ہمیشہ مجھے ان چیز کی بودریشن بھی تھی اور میں بنگلہ دیش 1981 سے بڑا ریگلرلی جا بھی رہا ہوں At a very young age in 1981 I had become managing director of National Construction Limited I had 22,000 people work for me and I was only 28 ہم نے بنگلہ دیش میں اس زمانے میں بینک کو بنگلہ دیش کی بیلڈنگ بنائی وہاں پہ اسلامی سینٹر اسلامی یونیورسٹی بنائی ڈھاکہ کے پاس اور چاٹگام کی بندرگاہ کو ٹھیک کیا تو میں I was quite actively involved in بنگلہ دیش from 1981 onwards تو وہاں آنا جانا بھی ہوتا رہتا تھا اور مجھے اس بات کا احساس بھی تھا کہ یہ الزامات میرے ملک پہ لگتے ہیں جو کہ غلط ہیں اور مگر ان کو ثابت بھی کرنا تھا اور پچاس کتابوں کو جس کا میں نے ذکر کیا ہے اس میں کسی نے ان الزامات پہ کوئی جواب دینے کی کوشش ہی نہیں کی تھی ہم ان میں سے ایک ایک کر کے میں یہ تین سوالوں کی جواب بات آپ کی خدمتوں کو پیش کرتا ہوں اس کتاب میں ساڑھے پانچ سو ریفرنسز ہیں وہ سارے بنگلہ دیشی اور انڈین ریفرنسز ہیں میں نے اس میں کوئی پاکستانی ریفرنسز استعمال نہیں کیا مشرقی پاکستان میں ہمارے لیفٹیننٹ جنرل نیازی was the core commander and he was the commander of the eastern command ایک لیفٹیننٹ جنرل کے نیچے تین ڈیویجن فوج ہوتی ہے تین ڈیویجن فوج کا مطلب ہے پہتالیس ہزار لوگ اس پہتالیس ہزار میں سے تقریباً گیارہ ہزار سے بارہ ہزار تو سپورٹنگ ٹروپ ہوتا ہے سچ از ڈرائیورز ٹیکنیشنز میکینکس کوکس ویٹرز ہلپرز ڈاکٹرز نرسز پیرامیڈکس یہ تو نہیں لڑتے تو باقی کیا بچے 34,000 تو the total number of soldiers in east Pakistan were 34,000 and 34,000 soldiers were present who surrendered on December 16 yes what is the difference between the 34,000 and 93,000 یہ جو ہیں باقی پاکستانی civilian officers تھے ان کی بی بی بچے بھی تھے ان کو handover کر دیا گیا تھا انڈیان گورنمنٹ کو so that they were not be killed by مکتی بھائنی تو 93,000 soldiers نے کبھی surrender نہیں کیا 34,000 34,000 اور 93,000 میں بڑا دمین آسمان کا فرق ہے اور جیسے میں آپ سے ask کر رہا ہوں ان میں سے کسی بندے نے اس question کو آج تک آنسر ہی نہیں کیا تھا دوسرا پاکستانی فوج نے 30 لاک بنگالی مارے آپریشن سرچ لائٹ یعنی کہ جب ایس پاکستان میں لائن آرڈ کو ٹھیک کرنے کے لئے آپریشن سرچ لائٹ شروع گوا تھا مارس کی 26 1971 اور ڈیسیمبر 16 1971 کو surrender ہو گیا تھا یہ بنتے ہیں 262 دن میں نے 30 لاک اگر بنگالی مارے میں اس کو ڈیوائیڈ کرتا ہوں 262 سے گاڑ دوں اگلی دن پھر یہ کروں اور 262 دن تک یہ کرتا ہوں اور کیسے کروں 34 سپائیوں سے who are standing on the borders fighting 15 division Indian army my three division Pakistan army is fighting 15 division Indian army and 175 thousand مقت بھائن ہی ایک لاک 75 ہزار مقت بھائن جس میں 50 ہزار Indian soldiers بھی بھی فارغ کر رہا ہوں میں ڈھائی لاک عورتیں بھی فارغ کیا یہ ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا تو کسی نے اس بات کو بھی نہیں اتنی سیمپل سی بھی بات نہیں کی تو ہم نے کتاب یہ لکھی دسمبر کے سولہ دوہزار سولہ کو یہ کتاب لانچ کی اور اسی دن میں لکھا to Her Excellency Sheikh Haseen Awaji the Prime Minister of Bangladesh with my compliments and a prayer to Allah سبحان و تعالی that one day my brothers and sisters in Bangladesh will realize that India can never be their friend محترمہ نے یہ کتاب پڑھی اور 3 مارچ 2017 کو یہ ڈاکہ برٹلا دیش کی پارلیمنٹ میں لائی اور کتاب کو دکھایا کہ کسی نے دیکھی ہے تو بہت وں نے کہا دیکھی ہے کچھ نے پڑھی ہے کچھ نے کہا پڑھی ہے اس کے بعد ان کہا کہ 45 سال بعد آج پاکستان کو یہ کیا پرابلم ہوا ہے کہ انہوں نے یہ کتاب لکھی اور یہ ساری باتیں کی ہیں اور ڈیر گھنٹے تک چیختی رہی اس کے بعد انہوں نے ایک کمیشن بنایا کہ اس کتاب کو غلط ثابت کرو اور میں اس کے بعد جب آپ کمیشن کے ریپورٹ آ جائے گی میں نواز شریف سے بات کروں گی اور اس کے بعد میں پاکستان کی شکایت کروں گی in the organization of islamic conference یہ وہ ہمارے خلاف propaganda کرتے ہیں میں چھوڑوں گی نہیں اور بہت ناراض تھی کمیشن بنا کمیشن نے ڈیر میں بات ریپورٹ دے دی madame prime minister please stop referring to this book we can't prove it wrong because it is یا اللہ میں آج جو ساری محنت کی تھی اس کا بدلہ اور جو پیسے خرچ ہوئے تھے جو محنت ہوئے وہ قبول ہو گئی یہ بنگلہ دیش میں بین ہوئی جب یہ بین ہوئی تو amazon پر بہت بھی کی اور بنگلہ دیش کے بہت لوگ ہیں جو کیندا میں رہتے ہیں امریکہ کبھی یہ دکھائیے بھائی 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 جو تم پہ الزہ آرمی کو یہ کہا تھا مگر میں نے یہ پاکستان آرمی کو بچانے کیلئے نہیں کیا تھا یہ میں نے کیا ہے پاکستان خیر یہ تو اس کی وجہ تھی جب میں اس کو سٹیڈی کر رہا تھا اور بنگلہ دیش کو یہ کام کیا تو اگر چلو یار کہ اگر تیس پرسن میری غلطی ہے تیس پرسن بنگالیوں کو ہوتے تو سارا فائدہ تو انڈیا نے اٹھایا then i thought it was necessary to study this animal this india اور پھر ہم نے یہ کتاب لکھی india an apartheid state where eighty percent of the people have new right to live اس کا اردو میں ترجمہ ہوا ہے جو ہے بھارت جہانہ کوئی سر اٹھا کے چلے جہاں پر اسی فیصد لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے کیونکہ وہ دلت ہیں شودر ہیں ہری جن ہیں مسلمان ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں ان کو کوئی زندہ رہنے کا حق نہیں تو ہم نے پہلی دفعہ یہ کتاب لکھی گئی اور پہلی دفعہ کسی نے ہندوستان کو کہا کہ یہ ایک اپارٹائیڈ سٹیٹ ہے like اسرائیل like ساؤت آفریکا تو یہ وجہ تو یہ اس کتاب کی ہوئی یہ کتاب چینیز میں ٹرانسلیٹ ہوئی اس کے بعد رشن میں بھی یہ ایک ہزار خریدی اس کے بعد پھر یہ چینیز اور یہ بک was also translated into رشن also translated into رشن یہ 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 پر بکس پاکستانی بکس بکس چینیز اور رشن چینیز امباشر نے پھر میر سے اجازت لی اس کے بعد یہ دس ہزار کپی چپی چینیز چینیز میں and I take some credit to prove to the چینیز and to some other friends that you have to regard that India is like a a پاگل ہاتھی ہے جو ہمارے بیچ میں سری لنکا کو پچیس سال تک سونڈے مارتا رہا اور وہاں civil war چلی سری لنکا وہ نیپال کو ہڑپ کر گیا بھٹان کو بھی ہڑپ کر دیا چین کو یہ بات سمجھائی I had occasion to address the Chinese Polit Bureau once and also address the Chinese People Liberation Army twice and I take some credit کہ چین نے ان کے موہ پہ لات ماری ہے لداخ میں اور بہت زور سے ماری ہے I also take some credit کہ چین کی اب ٹرین آتی ہے نیپال میں اور نیپال نے پہلی دفعہ انڈیا کو آنکھیں دکھانی شروع کی سری لنکا کو بھی چین نے دوستی کر لی ہے اور کابو بھی کر لیا ہے بنگلہ دیش کو بھی بارہ بلین ڈالر کا پروجیکٹ دیا ہے اور بنگلہ دیش کو بھی کہا ہے کہ تم پاکستان سے تعلقات ٹھیک کرو آپ کو یاد ہوگا آج سے تین چار مینے پہلے پرائم منسٹر عمران خان نے شیخ حسینہ واجد سے بات بھی کی تھی اور اس کے بعد پھر وہ فارم منسٹر نے بنگلہ دیش میں مجھے اس بات کا پکا پتا ہے میں بنگلہ دیش میں کم سے کم دو سو لوگوں سے آج بنگلہ دیش میں ہندوستان کے خلاف نفرت بہت زیادہ ہے نفرت اور ویسٹ پاکستانی اور یہ ہونا تھا وہ ہوا انہوں نے پاکستان کے خلاف اپنی کیمپین شروع کرنی تھی مارچ سے وہ نہیں ہو سکا موڈی نہیں آنا تھا موڈی نہیں آ سکا آپ لوگ کو یاد ہوگا مارچ میں کتنے ہنگام ہوئے اس کی دو وجہ ہے ایک تو اس موڈی نے وہ law pass کیا تھا citizenship abendment act کہ اس کے تحت 19 لاکھ بنگالی اس وقت قید میں ہیں آسام میں ان کو دکھے دے کہ بنگلہ دیش میں بھیج نا چاہتے ہیں ایک یہ ناراض گی ہے اور دوسرا انڈیا نے بہت ساری اور حرکتیں کی ہیں بنگلہ دیش کے ساتھ ان کے پانی کا بھی پڑڈا ہے ان کے بارڈر پہ بھی کلاشز ہوتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے بہت حالات خراب ہوئے تو آپ کو یاد ہوگا وہ حرکت الاسلام یا ایک نئی اورگنیشن بنی ہے وہ شیخ حسینہ واجین نے وہاں ساری پارٹیاں تو ختم کروا دی جو پاکستان میں بھی ہونا چاہیئے تھا بہرحال وہاں ہوا ہے اور بنگلہ دیش نے اس وجہ سے سات آٹھ نو پرسنٹ پہ ترقی کی ہے سالانہ میں سمجھتا ہوں کہ امران خان صاحب کو یہ کرنا چاہیئے تھا جو شیخ حسینہ واجین نے کیا تو یہ وجہ تھی تو میری کتابیں are there is a very specific purpose the purpose is اے میرے ملک تُو اتنا برا نہیں ہے یہ سمجھ اتنا برا نہیں ہے جتنا تم پر الزام لگا جاتا ہے اور تم اپنے پر کھڑے ہو بندے بنو اور ان کا جواب دو اور یہ ہندوستان ہمیں اس کو دکھانا پڑے گا دنیا کو کہ یہ اس کی حقیقت ہے کیا جو کچھ اس وقت کشمیر میں ہو رہا ہے وہ اسرائیل کروا رہا ہے اور موڈی نے اسرائیل کو اپنا کنسلٹنٹ بھی بنائے وائے اور وہاں جو سارا کچھ انڈین اوکیپائیڈ کشمیر میں ہو رہا ہے وہ یہی ہو رہا ہے میں ایک بہت امپورٹن بات کہنے میں نے پیزنٹ ساپ کو بھی لکھا ہے میں بھی آپ کی خدمات میں کوئی سلوشن بتا دیتا ہوں اور میں میں بہت پیشنے چونتے سال میں دو سو سے زیادہ پروجیکٹ لگوائے ہیں جو سب چل رہے ہیں انڈین پرولم can be solved the following way نمبر ون ڈیکلیر ریسیس as کر سکتے ان کو ڈیکلیر کرو کہ it's a terrorist organization پھر ثابت کرو کہ BJP اسی کی والاد جو ہے تو یہ BJP بھی terrorist ہے کر دو ڈیکلیر کرو جب تم کروگے تو اردوغان ترکی کبھی کر دے گا اور ہو سکتا ہے ملیشیا بھی کر لے ایران بھی آج کل آپ کے چکر میں ہے تو وہ بھی شاید مان لے گا کہو تو صحیح اور number 3 you start a case against Modi in the international court of justice to be declared as a terrorist یہ وہ ہی Modi ہے جس نے 5,000 مسلمان قتل کی گجرات میں 2002 2014 تک یہ امریکہ نہیں جا سکتا تھا Zorab میں کہیں نہیں جا سکتا تھا because he was declared a terrorist یہ کیا ہوا کہ 2014 میں یہ پہتر ہو گیا no he's the same man so consequently آپ اس کو declare کریں i don't think کہ آپ 3,4,6 منہ میں کیس جیت جائیں گے مگر ساری دنیا کا میڈیا اس کی حرکتوں پہ آجائے کیوں نہیں کرتے تمہاری پھٹی کیوں to the foreign minister also Zahid Afiz کیا Zahid Afiz جو ہمارا foreign spokesperson ہے میری دوستی بھی ہے Zahid ملک یا Zahid Afiz میں کہ تم ان سے محبت کیوں کرنا چاہتے ہو پھڑہ تو ہے نا تو پھڑے کو اب لیول پہ لے کے جاؤ تو قازم صاحب مین کتابیں لکھی ہیں کو ایک مقصد ہے and that is the purpose قرآن پاک پہ کتاب لکھی topics of قرآن and موضوعات قرآن اس کا بھی ایک purpose ہے ہمارے ہاں یہ لوگ نہیں سمجھتے کہ قرآن پاک is actually a compilation of a series of lectures جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے over a 22 two and a half year period وہ lectures deliver کی ہیں تو جب وہ lecture deliver کر رہے تھے جسے بات کر رہے تھے وہ کیا لوگ تھے وہ مقام کیا تھا موضوع کیا تھا اس ہی حساب سے اللہ نے جو وہی فرمائی ہوا آپ نے بیان فرما دی اور یہ ہوتا رہا مکہ میں بھی یہی ہوا تائف میں ہو گیا آپ کے وسال سے پہلے اور وہ قرآن بن گیا اور یہ کمپائلیشن کیا لیکچرز کمپائلیشن خیلنجی کمپائلیشن 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 اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ قرآن پاک زکاة کے بارے میں کیا کہتا تو پورا قرآن پڑھ جاؤ تو اس میں زکاة بیہیو کرنا چاہیے پھر نیبرز کے ساتھ کیسے بیہیو کرنا چاہیے وغیرہ وغیرہ تو آپ کو پورا قرآن ہی جھوننا پڑے گا اور ہمارے ہاں خطیب حضرات جو جمعہ کو تقریریں کرتے ہیں وہ اس میں سب ادھر ادھر کی باتیں ہوتی ہیں وہ کوئی فوکس طریقے سے بات نہیں ہوتی میں مانٹریول میں چھ سال خطبے دیئے جب میں پڑھ رہا تھا وہ اور میں نے ہر خطبہ دیا اون ای 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 کیا تو یہ میں نے کوئی تین سو خطبے دیئے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی دو ہزار پندرہ میں میں نے اس پہ کام شروع کیا میں نے دو مفتی حضرات بھی اپنے پاس رکھے اور پانچ بندوں کی ایک ٹیم بنائی اور دو سو ستائیس ٹوپکس کے اوپر آپ کو کوئی چیز کے بارے میں پتا کرنا ہے منٹوں میں وہ نکل آئے اور وہ قرآن پاک کی ساری آیات ایک جگہ ہو اس سے پہلے کتاب ہے مزامین قرآن جو لکھی تھی زائد ملک صاحب میں آج سے تیرہ چودہ سال پہلے تو جیسے جرنللسٹ لکھتے ہیں وہ بھی اور وہ حروف تحجی سے ہے ہم نے اس کے دس ٹاپکس ہیں قرآن اپنے بارے میں کیا کہتا ہے دو سو ساٹھ آیات ہیں قرآن یہ بتاتا ہے میں کیا ہوں اسمہ حسنہ جو اللہ تعالیٰ کے نام ہیں ہمارا سب کا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سو نام ہیں جو سے ایکچولی پچھتر نام تو قرآن پاک میں موجود ہیں باقی پچیس نام جو ہیں وہ ڈرائیوڈ ہیں عزت دینے والا موئز تو وہ کیا ہے سو نام نہیں ہے نو سو اسی سے زیادہ نام ہے قرآن پاک میں ستائیس انبیاء اکرام کا ذکر ہے چھبیس کا نام نامی پیارے نبی کے بارے میں قرآن پاک میں 421 آیت ہیں 421 آیت کتنی بنتی ہیں بیٹا 63 پارے 63 پارے کیا ہوگئے more than one three out of thirty کیا ہوتا یار one tenth of قرآن یار آد ہوگی میں دیکھ رہا تھا کہ سو تو نہیں رہ تو one tenth of قرآن تو میرے نبی کے بارے میں اور آپ انہی کو پڑھ لیں تو یہ بھی آج تک کسی نے سیپریٹ نہیں کیے تھے حضرت موسیٰ کے بارے میں 356 آئیت ہیں اور قرآن پاک میں حضرت موسیٰ کا بار بار جب ذکر آتا ہے تو وہ کسی کسی کرون لوجیکل طریقے سے نہیں آتا ہم نے سارے طریقے آپ پیدا پلے بڑھے کیسے 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 کیا معقیات ہوئے وغیرہ وغیرہ انبیاء اکرام کے بات جو ہماری میں اور آپ جن پہ ہمارا عقیدہ ہے ہمارا سترہ چیزوں پہ عقیدہ ہے ہم نبوت ہے شب مہراج پہ بھی ہے کعبے پہ بھی ہے فرشتوں پہ بھی ہے جن پہ بھی ہے یہ سب چیزوں پہ ہے نبوت تو ان کے بارے ہم قرآن کیا کہہ رہا ہے پھر جو پانچ ارکان ہیں اسلام کے توحید اور رسالت اور نماز اور روزہ اور حج زکاة اس کے بارے میں ہمسائیوں کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے آپ نے کسی کے ساتھ کوئی اہد کیا ہے کوئی وائدہ کیا تو اس کو کیا سب پورا کرنا ضرور ہے یہ جو لوتی حرکتیں کرتے ہیں اس کے علیہ کی ناراضگی کتنی ہے ہمو سیکشوالیٹی کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے سیکشوال بیہویئر کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے کپڑے پہننے کے بارے میں پردے کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے وغیرہ وغیرہ تو 71 آرٹکل تو وہ ہیں قرآن پاک میں بہت سے لوگوں کا ذکر ہے کچھ کا نام کے ساتھ ذکر ہے کچھ لوگوں کا نام نہیں ہے مگر ذکر ہے قرآن پاک میں صرف حضرت بیوی مریم کا نام ہے مگر بہت سے اور خواتین کا ذکر ہے حضرت عبراہیم کی دونوں ازواج حضرت بیوی حاجر اور حضرت بیوی سارا دونوں کا ذکر ہے اسی طرح سے حضرت عائشہ کے بارے میں بھی تین آیات ہیں قرآن بلکیس کا بھی نام نہیں ہے ذکر تو ہے اسی طرح سے اور بہت سے آسیا جو فیران کی بیوی تھی ان کا بھی نام نہیں ہے ذکر ہے حضرت ابوبکر رزی کا نام نہیں ہے بھر آپ کے بارے میں بائیس قرآن پاک کے آیات ہیں حضرت عمر کے بھی نام نہیں ہے حضرت عثمان کا بھی نہیں ہے حضرت علی کا بھی نام نہیں ہے مگر آپ کے بارے آیات ہیں تو وہ ہم نے اکھٹی کی اس ان لوگوں کے بارے میں قرآن کیا کہہ رہا ہے تو بہت سے مقامات ہیں کوئی 42 کے قریب مقامات کا ذکر ہے یمن کا بھی ذکر ہے مکہ بھی ہے مدینہ بھی ہے مدلفہ بھی ہے صفہ مروہ بھی ہے عرفات بھی ہے اب کیسے لگے کہ آپ حج پہ کھڑے ہیں عرفات بک موضوعات قرآن تو وہ بھی پرپس ہے تو پرپس is for people to have a better understanding of what the قرآن says تو ہماری کتابیں جو میں نے لکھی ہیں ان کے سب کا ایک بڑا بیسک پرپس ہے گنگا ٹو پلواما کتاب لکھی اسی طرح سے جس کے اندر جو انڈیا پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے کہتا رہا ہے کہ پاکستان ٹیریسٹ آگنیزیشن ٹیریسٹ آگنیزیشن ہے ہم نے جب ان ڈیٹیل جن چیز کی الزام ہم پہ لگاتا ہے جب انہوں کو ڈیٹیل ریسرچ کی تو پتہ جائے یہ تو سارے انڈیا فالس فلیگ آپ پرشن ہیں اور اس کے تو واقعہ کیا ہوتا ہے کہ چار بندے ہیں وہ ایک ٹیکسی میں انڈین پارلیمنٹ پہ آتے ہیں اور وہ اتنے پاگل ہیں کہ وہ وائس پریزرنٹ کی کی باہر نکالتے ہیں کیا ہو سکتا ہی خیر اس کو پھر لوگ باہر نکالتے ہیں ان کے پولیس والے جو وہ پہ موجود تھے اور یہ بھاگ جاتے ہیں اور آدھے گھنٹے میں سب قتل کر دی جاتے ہیں یہ چاروں مر گئے اور ایک گھنٹے کے بعد انڈیا نے یہ ڈیکلیئر کر دیا کہ یہ سب پاکستانی تھے تو میں کیسے پتہ چلا یار پتہ ایسے چلا کہ ایک بندے کی جیب میں ٹوفی تھی جس کے اندر لکھا تھا ریپر پر لکھا تھا میڈ ان پاکستانی آج تک آپ لوگ ٹوفی کھائیں مجھے کبھی دکھاؤ ٹوفی کے کسی ریپر پر لکھاؤ میڈ ان پاکستانی اچھا وہ نویلزام لگایا من مہن سنگھ تھا اس نے بھی فوج کر دیا ادھر سے وہ مشرف تھا پاکستان میں بھے تو پوچھ تو صحیح تمہیں اتنی جلدی پتہ کہ چلا ثابت کرو نہیں یہ بجائے کرنے کے ان کی بکواس کے چکر میں آگئے ہم نے بھی اپنی فوج بھیج دی اور یہ فوجیں ڈیڑھ سال تک کھڑی نہیں یہ کیس چلتا رہا چلتا رہا چلتا رہا افضل گروہ کو انہوں نے آج سے دو سال تین سال پہلے پھاسی دی ہے وہ کشمیری بچارہ کبھی دلی آیا ہی نہیں اس کو انہوں نے پھاسی دی کہ یہ ذمہ دار تھا اس کے بعد وہ سمجھوتا ایکسپریس کا کیس ہوا اس میں فورٹی ون پاکستان ہی مرے اس کے بر کیس چلے ایک کرنل پروہ تھا اس نے مان بھی لیا کہ میں نے کہ آتا یہ اس کو کچھ ہزا بھی ہو گئی اس کو موڈی نے چھوڑ دیا اور ہی 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 ہمارے فورٹی ون بندے مرے تھے پھر گودڑا میں ٹرین جلی تھی اس کے اندر کچھ بندے مرے تھے یہ وہ بندے تھے جو بابری مجلد توڑ کے واپس آ رہے تھے تو موڈی نے ان کی لاشیں اٹھائیں اور جنازے لے ستائیس کلومیٹر تک لے کے گیا اور اس کے بعد گجرات میں کارنیج ہوئی پانچ ہزار بندے مرے گودڑا کا الزام بھی پاکستان پہ لگا تھا اور اس کے بدلے میں پانچ ہزار بندے مار دی ہم نے کبھی اس بامنے کو اٹھایا نہیں اس کے بعد ممبئی اٹیک ابھی چلی رہا تھا کہ ادھر حامد امیر نے یا کسی اور جنرلسٹ نے جا کے اجمل سترہ میں یہ بات ثابت ہو گئی کہ وہ انڈین نیشنل پاکستان اور اس کو خانسے بھی دے دی گئی اور ہمارا پرائم منسٹر ایسا بے وقوف کا بچہ تھا یوسف رضا گلانی اس نے یہ اعلان کیا کہ میں اپنے ڈی جی آئی سائی کو بھیجتا ہوں شوجہ پاشا کو وہ سٹار جنرل ہے اب چھرئے بچے وہ اٹھا کے اپنے بات بٹھا لیں گے تو کیا کر لے گا اتنے پاگل ہیں اس کے بعد ایک اور ہمارا پرائم منسٹر آیا وہ بار بار کہتا رہا کہ حکومت پاکستان نے ان کے ساتھ کو آپ کوپریٹ نہیں کیا یہ پرائم منسٹر یہ بھی کہتا تھا کہ ہم اور انڈیا میں کوئی فرق نہیں ہے ہم بھی آلو گوشت کھاتے اب چھرئے وہ گوشت نہیں کھاتے تو پاگل ہے اور کیونکہ تیرا انڈیا کے ساتھ لنک ہے اس لیے کچھ نہیں کہتا جیسے میں پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کو وہ ہی کرنا چاہیے تھا اس نے ججوں کو بھی کابو کیا اس نے فوج کو بھی کابو کیا اچھا اس ممبئی اٹیک کے اوپر ایک کتاب لکھی گئی بتریل اف انڈیا ریٹن بائی الائیس ڈیویڈسن 970 سکھ کی کتاب ہے اس میں وہ یہ بات ثابت کرتا ہے کہ اس کو ملائن کرنے کے وقت اس کے بعد پلواما سے پہلے اور دو ہوئے تھے میں نام بھول رہا ہوں تو ان کے اندر بھی یہ تھا اچھا یہ تو پہلی دفعہ ہے کہ پلواما کی سلسلے میں کہا بھئی تم ثابت کرو ثابت کرو میں اس پہ ایکشن دوں گا اور پھر ہم انٹرنیشنل جنرلیس کو جنرلیس کو بھی جا ہم نے جنرل دکھائی جہاں پہ انہوں نے بالا کوٹ میں فائرنگ کی تھی اور تین ستر ٹیرریرس مارے تھے وہاں تو سالہ ایک کب مارا پڑھا تھا وہ موڈی کری ہی ہی ہوگا اس کے بعد ہم انٹرنیشنل اپنی کور کو بھی لے کر گئے جو پاکستان میں یہ سفیر وغیرہ ہیں ڈبلومیٹک اور کو بھی جا دکھایا تو انڈیا کچھ بیک فوٹ پہ تو گیا نا اس کے بعد ہم نے ان کے دو پلین ڈاؤن کیے اور ساری دنیا میں کسی حد تک بتایا کہ انہوں نے 370 یا 40 بندے جو تھے وہ خود ہریجن ہوتے ہیں یا مسلمان ہوتے ہیں یا لوگ کاسٹ کے لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں کوئی کیس ہی نہیں چلتا کوئی ان کی حیثیت ہی نہیں ہے انڈیا میں تو کوئی معاملہ تائی نہیں ہوتا کچھ نہیں ہوتا اس لیے اب تک یہ معاملہ چلتا رہا ہے گنگا ٹو پلواما میں گنگا ٹو پلواما is something which should be اور ہمارا یہ جو موہید یوسف ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر یہ بھی یہی بکواس کرتا رہا ہے اس کی ویڈیو موجود ہیں جو اس نے پاکستان کے خلاف باتیں کی ہیں اور جو یہ انڈیا کے فیور میں باتیں کرتا رہا ہے پاکستان کی چکر میں بات ایڈوائی 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 بہت کھل کے ہوگئی یہ بات اور تینکیو سر